دنیا میں ہمیشہ دو طرح کی لوگ ہوتے ہیں ایک سوچنے والا اور دوسرا کرنے والا سوچنے والے لوگ صرف سوچتے رہ جاتے ہیں میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا میں دنیا کو فتح کر لوں گا جبکہ ایسے لوگ صرف ایسے سوچتے رہتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ کرتے نہیں اور بس بولتے رہ جاتے ہیں جبکہ جنہوں نے زندگی میں کچھ کرنا ہوتا ہے وہ باتیں نہیں کرتے بلکہ وہ کام کرتے ہیں وہ بڑی بڑی بڑھ کے نہیں مارتے بلکہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے وہ محنت کرتے ہیں زیادہ بولتے وہی لوگ ہیں جو زیندگی میں بہت کام کرتے ہیں اگر تم کمیاب ہونا چاہتے ہو تو فوری عمل کرنا بہت ضروری ہے آج کل پرسو کرتے کرتے کب زیندگی گزر جائے گی تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا تیرا وقت بہت قیمتی ہے اسے ضائع نہ کر یاد رکھ اگر تم زیندگی بدلنا چاہتے ہو تو فوری عمل کرنا ہوگا اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے موقع ہی نہیں ملا یہاں جب موقع ملے گا تھب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں اور اسی طرح موقع کا انتظار میں بیٹے بیٹے لوگ اپنی زیندگی گزار دیتے ہیں اس بات پر کسی نے کیا ہوپ کہا تھا کہ تم موقع اتنی جلدی تلاش کرو جتنی جلدی تم لوگوں کی عیب تلاش کرتے ہو تو تم بہت جلدی کامیاب ہو جاؤ گے اس لئے دوستو موقع تیرے آس پاس ہی ہے تجھے بس اپنا دیکھنے کا نظریہ بدلنا ہوگا یاد رکھ دوست اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کوشش تو کرنی ہی پڑے گی محنت تو کرنی ہی پڑے گی تجھے اپنی منزل پانے کیلئے شروعات تو کرنی ہی پڑے گی ارے شروعات میں تو انسان اکیلا ہی ہوتا ہے یہ دنیا اسی کے ساتھ تب شمل ہوتی ہے جب انسان کامیاب بن جاتا ہے شروع شروع میں تو لوگ تجھ پر ہنسیں گے شروع شروع میں تو لوگ تیرے مزاق بنائیں گے مگر یاد رکھ دوست جس جس پر یہ جاگ ہنسا ہے اس نے ایک دن اتحاز رچا ہے اس لئے لوگوں کی باتوں سے مایوس مت ہو لوگ تو تم پر ہی اس لئے ہنستے ہیں کیونکہ تم کچھ الگ کر رہے ہو اور اس دنیا میں کچھ الگ کرنے والے ہی سب سے آگے نکل جاتے ہیں بس تم ہمت ماتھارنا اور لوگوں کی باتوں کا جواب اپنی زبان سے کبھی مت دینا کسی نے کیا ہوب کہا تھا کمان سندھ نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا اور مایوس مت بیٹ بلکہ اپنی پروں کو کول یہ زمانہ صرف اڑان دیکھتا ہے دوست یہ لوگ کبھی تیرے بات کا مطلب نہیں سمجھے گا مگر جب بات ان کی مطلب کی ہوگی تو سب سمجھ جائیں گے جب تم کمیابی حاصل کرو گے نیچ لوگ تجھے گرانے کی کوشش کریں گے جس پر تنقید کریں گے مگر تجھے خود پر یقین رکھنا ہوگا سبر کرنا ہوگا ان کی باتیں ہموشی سے برداشت کرنا ہوگا یاد رکھ جب تم نیچ لوگوں سے الجنا چھوڑ دوگے تب تم جیت جاؤگے مرشلہ آٹ میں سکایا جاتا ہے کہ جب تم پر کوئی وار کرے اسے روکو مت بلکہ اس وار کو حالی جانے دو اس کی وجہ یہ ہے وار رکنے سے تمانائے ضائع ہوتی ہے اور تم ہے اپنی تمانائے ضائع نہیں کرنی یاد رکو نیچ لوگ سے الجنے کے لیے تجھے تیری سٹینڈر کو نیچے لانا پڑے گا اور یہی تو وہ لوگ چاہتے ہیں اس لیے اس سے الج کر موقع نہ دو کہ وہ تجھ کو نیچہ گرانے میں کمیاب ہو جائے اس لیے ایسے لوگوں سے مل جل رکھنا چھوڑ ایسے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا چھوڑ یاد رک انسان کی کردار کی پہچان نہ صرف ان لوگوں سے ہوتی ہے جن کی وہ صحبت احتیار کرتا ہے بلکہ انسان کی پہچان ان لوگوں سے بھی ہوتی ہے جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے وہ گریز کرتا ہے